اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قسم انیشہ صاحب کے موتی موتیوں میں سے ایک موتی عرض کرنے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں اکل مند کا غصہ اس کو بنا جاتا ہے کم ذرف کا غصہ اس کو کھا جاتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جو اکل مند ہے وہ غصہ کرتا ہے کسی پر نہیں کرتا وہی غصہ اپنے آپ کو پولش کرنے کے لیے اپنے آپ کو موتیویٹ کرنے کے لیے اس پر لگا دیتا ہے کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا تب ان کو پتا چلے گا میری حقیقت اور میری حیثیت کا جو کم ذرف ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے اپنی ایمیج کو خراب کر دیتا ہے یہ ہے اس کا مطلب اللہ پاک ہمیں پہلے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر غصہ کسی پر آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو چینلائز اپنے آپ کو موتیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے غصہ نکالنا چاہیے اللہ پاک ہمیں مصبت سوچنے اور مصبت رہنے کی توفیق اتا فرمائے جینے دو جینے دو جینے دیں گے ورنہ خود بھی نہیں جی پاؤ گے کیونکہ جو کسی کو جینے ہی دیتا اس کا جینہ اللہ پاک حرام کر کے رکھ دیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ